ہیلو گائز یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو جا کے آپ سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہاں پر آئی بٹن پیج میں اس کا لنک دے دوں گا کیونکہ وہ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی جا کے آپ کو کافی سارا نولیج ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں اور یہاں پر جو کشمی میں بتانے والا ہوں آپ کا کریڈٹ کیسے بنے گا تو پورا چیز آپ وہ ویڈیو دیکھ کے ٹریک کر سکتے ہیں تو چلیہ ابھی آگے بات کرتے ہیں آپ یہاں پر سیبل اسکور کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ابھی کا سب سے لیٹسٹ ابھی تک کام کرتا ہے اور یہ چیز سے میں نے خود میں نے پرسنیلی میں نے فیملی میمبر کا کافی سارا کریڈٹ اسکور میں نے بنایا ہوا ہے صرف تین مہینے پہ کافی اچھا اسکور بن جاتا ہے اور کافی فاسٹ یہ کام بھی کرتا ہے تو یہ چیز پورا آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو ویڈیو آن تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو اگر اسکپ کرتے ہیں تو یہاں پر چھوٹا چھوٹا چیز آپ مس کر سکتے ہیں اگر ایک بھی سٹپ اپنے اگر مس کر دیا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے پورا بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو پورا لاس تک دیکھئے سو اسلام علیکم میں ہوں احمد اور بہت بہت سواگت کرنا ہوں آپ سبھی کا ایک بار فیڈ سے جی ایس ٹیکنیکر پہ سو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ کرے گا آپ کے دوستوں کو جو یہاں پر سبھی اس کو نہیں بنا پا رہے ہیں اور یہ ویڈیو اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیس پیج کو فالو کر لیجئے لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو آگے فروارڈ کر دیجئے گا سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز بہت سارا اس طریقے کا اپلیکشن ہے جہاں پر آپ اپنا سی بی لسکور بنا سکتے ہیں لیکن وہ اپلیکشن میں کوئی بھی یہاں پر فیک اپلیکشن کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپلیکشن آپ کا پورا ڈاٹا یہاں پر چوری کرتا ہے اور ان کے پاس وہ پرسنلی ان کے پاس وہ ڈاٹا آپ کا رہتا ہے آپ کو کافی بلیک میل کیا جاتا ہے اگر کبھی بھی آپ نے اس طریقے کا اپلیکشن سے آپ نے کبھی لون لیا ہوا ہے تو آپ کو کافی خراب طریقے سے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو یہ اس طریقے کا کوئی فیک چیز میں یہاں پر پروموٹ نہیں کرتا اور ان اپلیکشن کا بھی نام بھی میں نہیں لینا چاہتا اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہاں پر کتنا سارا مارکٹنگ کرتے ہیں اور یہ ایک ٹراسٹیبل کمپنی ہے تو اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنا سیبل کیسے اس میں جناریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے فون کو اٹھا لیتا ہوں اور جیسے کی آپ سبھی کے فون پر ہوگا فلپ کارٹ اپلیکشن ٹھیک ہے نا تو بہت سے فلپ کارٹ اپلیکشن نام سنتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کے مند میں آ گیا ہوگا کہ بھائی تو یہ بتا رہا ہی ہیں اور کافی سارے یوٹیوب میں ویڈیو بڑا پڑا ہوا ہے لیکن بات صحیح ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اس طریقے کے ہیں جو آپ یہاں پر دیان نہیں دیتے ہیں اور آپ وہ چیز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا سبھی جناریٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر اس طریقے کوئی غلطی نہیں کرنا ہے ہم کو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھئے اور میں جو اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ وہ چیز پہلے کر لیجئے اس کے بعد اس چیز کو آپ اپلائی کریے گا تو آپ اپنے موبائل پر فلپ کارٹ اپلیکشن جو ہوگا آپ کے موبائل پر آپ وہ اپلیکشن اپن کر لیجئے تو اپن کرنے کے بعد پہلا چیز میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے کی میرا نام احمد ہے تو فلپ کارٹ پروفائل پر بھی میرا نام احمد کے نام سے ہی ہونا چاہیے یہ پہلا چیز دوسری بال جیسے کی آپ یہ فلپ کارٹ اپلیکشن جیسے ہی آپ یہاں پر کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں تو اس طریقے کا ایکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہاں پر اگر آپ کا سیویل اسکور نہیں ہے آپ فریش ہیں تو آپ کے آرڈر ہسٹری کے بجر سے آپ کو یہ فلپ کارٹ آپ کو لون پروائیڈ کرتا ہے تو یہ لون سون کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر دھیر سارا پیسہ لینا ہے اور آپ کو زیادہ انٹرس دینا ہے یہاں پر ایک بھی پیسہ ہم کو انٹرس بھی نہیں دینا ہے اور ہمارا سیویل جو ہے وہ بھی بن کے ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اپنے موال پر فلپ کارٹ اپلیکشن کھول لیا اور اس کے بعد آپ جائیے ایکاؤنٹ سیکشن پر یہاں پر جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فلپ کارٹ پیلیٹر یہاں پر ہے تو یہ فلپ کارٹ پیلیٹر پر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا ٹائم لے گا اور یہاں پر سیدھا ایک اپلیکشن یہاں پر اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو اپنا پین نمبر ڈالنا پڑے گا تو آپ اپنا پین نمبر یہاں پر ڈال دیجئے اور یہاں پر ایک چیز اچھا ہے جیسے کہ اگر آپ کا age 20 ہے تو یہاں پر آپ وہ چیز apply کر سکتے ہیں others finance پہ تو آپ کو age 22 23 plus ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ 20 تو یہاں پر کام چل جائے گا possible بن جائے گا کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو pen number کے جگہ پر آپ اپنا pen number ڈال دیں گے تو یہاں پر میں اپنا pen number ڈال دیتا ہوں تو ہم نے یہاں پر اپنا pen number ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر activate now پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر activate now پہ click کرنے کے بعد یہ آپ کو اپنا other number ڈال لے کے لئے بولے گا تو یہاں پر جیسے کہ میرا personal جو میرا account ہے تو وہ already activate ہے تو یہاں پر میں اپنا آدھا نہیں ڈال سکتا اور یہ جو pen number ہے یہ میں کسی دوسرے کا ڈال رہا ہوں کیونکہ میرے پاس fresh نہیں ہے تو یہاں پر آدھا number یہاں پر میں اپنا آدھا number ڈالوں گا تو یہ تو already activated ہے بتا دے گا fresh کر کے تو یہاں پر آپ کو اپنا آدھا ڈالنا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور آدھا number ڈالنے کے بعد continue پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر continue پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک step آئے گا آپ کا اپنا bank details دینا ہے تو کوئی یہاں پر tension کی بات نہیں آپ کا bank details دیں گے تو آپ کا balance bank سے لے لے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ سے verify کرے گا آپ کے bank account پہ ایک روپے deposit ہوگا تو اس چیز سے وہ confirm ہو جائے گا کہ آپ کا bank صحیح ہے ٹھیک ہے تو bank details ڈالنے کے بعد آپ کا limit show کر دے گا اور اگر آپ کا یہاں پر ایک چیز بہت important ہے یہ چیز آپ دھیان سے سن لیجیے اور یہاں پر important بات دھیان دینے والی چیز یہ ہے کہ آپ ایسا گلتی نہ کریں کہ آپ نے اپنے number سے نیا flip card account open کیا اور اس میں جا کے آپ اپنا pay later activate کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایسا بلکل بھی مت کریے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار apply کر دیا تو دوبارہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں so account ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کافی time سے purchase کر رہے ہیں اپنے account سے mobile وغیرہ purchase کر رہے ہیں تو اس طریقے کا account آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کی کافی سارا transaction آپ ایک flip card پر کر رہے ہیں purchase کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا account آپ کے پاس ہونا چاہیے flip card کا تب ہی جا کے آپ اس چیز کو apply کریں آپ کا definitely وہ چیز 100% کام کرے تو جیسے ہی آپ کا limit یہاں پر approve ہو جاتا ہے تو approve ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے phone پر application open کر کے تو میں یہاں پر account section پر جاؤں گا اور یہ ہو گیا میرا flip card pay later تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میرا pay later یہاں پر available credit 50,000 بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 50,000 اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ میرا civil score already ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر 50,000 میں کوئی limit دیا گیا ہوا ہے تو آپ کا یہاں پر 50,000 نہیں آئے گا کیونکہ آپ یہاں پر fresh apply کر رہے ہیں آپ کا کوئی بھی civil score نہیں ہے آپ کو یہاں پر limit جو دیا جا رہا ہے وہ آپ کے order کے basis پر آپ کو وہ limit دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس condition میں آپ کو 2000-3000 اس طریقے کا limit آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی limit مل جائے کوئی tension کی بات نہیں ہے اس چیز کو ہم improve کریں گے کیسے تو یہاں پر improve کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو civil میں آپ اپنے report کو update کرنے کا طریقہ اور یہاں پر اچھا آپ transaction کر رہے ہیں تو یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا صرف آپ جب بھی کچھ بھی چیز اگر آپ purchase کرتے ہیں تو flip card pay later سے ہی آپ اس چیز کو payment کریں اور ان کا due date سے پہلے آپ وہ payment clear کر دیں تو اس سے ہوگا یہ آپ جتنا بھی transaction کر رہے ہیں وہ چیز یہاں پر after transaction کا report جائے گا civil کے پاس کہ نہیں بھیا یہ بندہ ہمارے سے purchase کرتا ہے credit use کر کے اور ہمیں time to time payment کر دیتا ہے کوئی due نہیں ہے تو اس چیز کے آپ کا civil score بڑھتا ہی جائے گا تو یہ گلتی آپ نہ کریں کہ آپ نے purchase کر لیا اور بھول گئے ہیں اور آپ نے due date cross کر لیا اگر ایک بار آپ نے due date cross کر لیا تو آپ کا civil پہ کافی بڑا impact پڑ سکتا ہے تو time payment کرنا یہ ضروری ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے civil کو improve کر سکتے ہیں flip card pay later کے بارے میں تو بہت سارا youtube میں ویڈیو بھرا پڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو step نہیں بتا جاتا کہ ایکشل میں کس چیز سے آپ کے civil پہ impact پڑے گا اور ایسے ہی آپ apply کر دیں گے تو وہ چیز approve نہیں ہوگا تو یہ کھول کے کوئی آپ کو بتاتا نہیں تو اسی لئے میں نے سوچا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں تو گائیس ویڈیو میں بس یہی تھی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اور ویڈیو اچھا لگے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی کو سپورٹ کریں تو بہت ہی جلد آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ایک ویڈیو میں نئے کپک کے ساتھ تو تب تک کے لئے اچھے رہیں سوست رہیں اور جلے ہمارے ساتھ خدا حافظ